بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین سابقہ سبق ہمارا تھا سبق نمبر سات اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ کون کون سی تھی رویل کر لیں تھوڑا سا سب سے پہلے قرآن مجید سیکھنے کی دعا پہلی چیز یہ تھی وہ دعا کیا ہے رب بزدنی علمہ اور دوسرے نمبر پر کیا پڑا تھا وسائل کو استعمال کرنا ہے قرآن مجید سیکھنے کے اس کے لئے قرآن مجید سے ایک وسیلہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا ہے قلم کا استعمال اللذی علم بالقلم کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا اور اس کے بعد کیا پڑا تھا کوئی اور چیز جو ذہن میں اس کے لئے پڑھتے ہیں اس کے لئے پڑھتے ہیں یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہیں اس کے لئے پڑھتے ہیں ایک مبائل سے دیکھ لیں آگے بڑھنے کی کوشش اور پھر اس میں اشارہ پڑھا تھا ہازہ کس کے لئے ہوتا ہے نزدیک کے لئے یہ اور زیادہ کے لئے کیا بولیں گے ہاولائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دور کے لئے کیا اشارہ ہے ذالکہ اور اگر زیادہ ہوں تو جمع کے لئے اولائی کا تقریباً یہ چیزیں پڑھی تھی تو آج کا سبق جو ہے سبق نمبر آٹھ اس میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمِمْ مُدَّكِّرِ کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے اس کو سمجھنے والا جی تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورة الْأَصْر قرآن مجید کی یہ مختصر چھوٹی سورت ہے اور گرامر میں ہم پڑھیں گے فعلِ ماضی نکاتِ تعلیم یہ شوق اور چار نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہیں ایک ہزار انتیس بار آئے ہیں تو سبق آج کا مختصر ہے یہ سورت بھی مختصر سی ہے جی تو اس طرح ہم ٹوٹل الفاظ کتنا سیکھ لیں گے ففٹی سکس چھوون الفاظ جو ہے وہ آج چھپن الفاظ ہم سیکھ لیں گے تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ السمی العالیم من الشیطان الرجیب جی پڑھئے اعوذ باللہ السمی العالیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ چھوٹی سی سورت ہے اور یہ بڑی اہم سورت ہے اس سورت کے بارے میں امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین صرف اس سورت کو نازل کر دیتے پورے قرآن مزید کو نازل نہ کرتے تو اتمام حجت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی لوگوں پر حجت قائم ہو جانی تھی کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ناکام لوگوں کا ذکر کر دیا کہ ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے ان کا ذکر کر دیا اور یہ دو قسمیں ہوتی ہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے جو کامیاب ہوں گے جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا اور جو ناکام ہوں گے تو جو جہنم میں جائیں گے تو اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا صرف یہ ایک سورت ہی نازل ہو جاتی تو امام شعفی کیا فرماتے ہیں کہ یہی کافی تھی حجت کے لیے جی تو اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا فرمایا اصر کا کیا مطلب ہوتا ہے زمانہ زمانے کو وقت کو ایسے ہمیں اصر کی نماز کو بھی اصر کہتے ہیں تو زمانہ اور وقت یہ اس کا مطلب ہے والاسر ٹھیک ہے تو اصر کہتے ہیں زمانے کو وقت کو واو کا مطلب کیا ہے ہاں واو کا مطلب پہلے ہم نے پڑھا کیا ہے اور آج ایک نیا مطلب آپ پڑھیں گے واو کا اور وہ کیا ہے قسم قسم کے لیے بھی واو استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے عربی زبان میں عموما جب قسم کھانی ہے تو کیا کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم باللہ تلہ یہ تمام لفظ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہوا والاسر تو مطلب کیا ہوگا اصر کی قسم زمانے کی قسم وقت کی قسم جی تو قسم ہے زمانے کی قسم کون کھا رہا ہے اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم وقت کی قسم ہے اور قسم کب کھائی جاتی ہے جب کوئی بات کسی میں تاقید پیدا کرنی ہو کہ یہ بات بہت ضروری ہے یا یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہے جس پہ انسان قسم کھاتا ہے اتمنان کے لیے تسلی کے لیے اور بڑی ہی کوئی مضبوط بات ہوتی ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے قسم کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی زمانے کی قسم کھا سکتا ہے لیکن انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا درست نہیں ہے کیونکہ جب انسان کسی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کا وہ قائل ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عظیم چیز ہے یہ بڑی چیز ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں تو اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے عظیم تر ہے تو اس لیے انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ جب بھی قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور علوہیت اس انسان کے دل میں ہو کہ وہ اکیلہ ہی الہ اور معبود ہے تو انسان کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے جی والعصر قسم ہے زمانے کی واو کا مطلب کیا ہے اور بھی ہوتا ہے اور ایک معنی کیا اس کا قسم العصر یہ کئی صورتیں قسم سے شروع ہوئی جیسے قرآن مجید میں کچھ اور مثالیں آپ کو دے رہے ہیں والفجر فجر کی قسم والضحہ چاشت کے وقت کی قسم واللیل اور رات کی قسم والنجم تارے کی قسم بس سماء آسمان کی قسم تو اس طرح اور بھی صورتوں میں یہ واو استعمال ہوئی ہے قسم کے لیے تو اثر کا مطلب کیا ہے اثر کا مطلب ہے زمانہ اردو کی مثال جیسے ہم اردو کہتے ہیں اثر حاضر کہ ابھی جو دور چل رہا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اثر حاضر جی تو مطلب ہوگا والعصر قسم ہے زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے یعنی اللہ نے اثر زمانے کی قسم کھائی اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے اس کے بعد بات آنے والی ہے اور وہ کیا ہے انہ کا مطلب کیا ہے یہ پڑھا پڑھا بے شک الانسان انسان علی و لام جو ہے وہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آجاتا ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے معرفہ اور نقرہ ٹھیک ہے تو نقرہ عام ہوتا ہے اور معرفہ کیا ہوتا ہے خاص ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں رجل رجل کا مطلب ہے آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے رجل ان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ کہیں گے ار رجل تو اس سے برات کیا ہوگا ایک خاص آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ خاص کرنے کے لیے معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے تو خرمہ ان الانسان کہ بے شک انسان کیا ہیں لَفِ خُسْر خسارے میں جی تو انہ کی مثال کیا ہے ان اللہ مَعَصَّابِرِين یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یہ نفذ قرآن مجید میں ایک ہزار دو سو ستان میں پا رہا ہے جی الانسان وہ خاص انسان بننو انسان ان کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا لَفِ خُسْر لام کا مطلب کیا ہے لام کے پر ذبر ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے البتہ ٹھیک ہے جیسے آپ نے پڑھا وَلَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیت کے لئے ٹھیک ہے تو لام کے اوپر زبر جب ہوگی وَلَا تو اس کا مطلب کیا ہوگا البتہ تو یہاں پر بھی کیا ہے لَفِ تو لَا کا مطلب کیا ہوگیا البتہ جی اب لام کے اوپر جب زبر ہے لَا اور لام کے انچے زیر لی یہ مختلف انداز سے استعمال ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں انہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سب سے پہلے اسم کے ساتھ اسم کس کو کہتے ہیں نام جی کسی جیس کا نام یا صفت اس کو اسم کہتے ہیں جیسے عیوب نام ہے رستم نام ہے مکہ نام ہے مدینہ نام ہے اور اسی طرح قلم ایک نام ہے اور اس کو کہتے ہیں جوال موبائل یہ نام ہے کتاب یہ نام ہیں سارے تو ان کو کیا کہتے ہیں اسما یہ کیا ہے اسم ہے تو اسم کے ساتھ لام کا استعمال کیا سے ہوتا ہے لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ بھی اسم ہے اسے لکھایا تھا اسماعِ خسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ لام کا استعمال آپ دیکھیں لِلَّهِ اصل میں کیا تھا اللہ اور جب شروع میں کیا لگیا لِلَّهِ اسم کے ساتھ لام کا استعمال تو معنی کیا ہوگا کے لیے اللہ کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح لَهُ مطلب کیا ہوگا اس کے لیے تو یہ اسم کے ساتھ جب لگے گا لام کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے ٹھیک ہے لَهُ اس کے لیے لِلَّهِ اللہ کے لیے اللہ کے لیے جی تو اب جب لام کے نیچے زیر ہے لِ اور اس کا استعمال کس کے ساتھ ہے فیر کے ساتھ فیر کس کو کہتے ہیں ورپ کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں ایکشن ورڈ اس کو فیل کہتے ہیں جیسے لِيَتْ دَبَّرُ تو معنی کیا ہوگا تاکہ وہ غور کریں تو لام کا معنی کیا ہے تاکہ یہ فرق آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جب اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا لیے اور جب فیل کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی کیا ہوگا تاکہ لِيَتْ دَبَّرُ تاکہ وہ غور کریں ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیقرا تاکہ وہ پڑے لیقتب تاکہ وہ لکھے لیسمہ تاکہ وہ سنے ٹھیک ہے تو یہ تاکہ جب فیل کے ساتھ ہوگا تو معنی کیا ہوگا تاکہ تو لیت دبرو تاکہ وہ گور کریں لیت اذکرا تاکہ وہ نصیت حاصل کریں تو یہ اس کے دو معنی ہوگئے تیسرے معنی کیا ہے کہ لام جب استعمال ہوگا حرف کے ساتھ جیسے آج ہم نے پڑھا ہے لفی خسرن تو فی کیا ہے حرف ہے تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا البتہ ٹھیک ہے اس وقت کیا معنی ہوگا البتہ جیسے لقد لقد یسرن القرآن البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو اور آج ہم نے پڑھا لفی البتہ اور فی کا معنی کیا ہے میں تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے سمجھ آگئی ہے مشکل تو نہیں ہے تو اسم کے ساتھ الگ معنی ہے فیل کے ساتھ الگ معنی ہے اور حرف کے ساتھ اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے جی آگے کیا ہے فی خسرن فی لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور یہ حرف ہے اور کون سا حرف ہے یہ جی حروف کی اقسام پڑی تھے ہم نے وہ ایک متصلہ ہوتا ہے اور ایک جی حروف جارہ یہ کیا ہمسا حرف ہے حرف جر ٹھیک ہے خسرن اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ اسم کے آخر میں زیر دے دیتا ہے تو ہم نے خسرن پڑھا فی کی ویسے لفی خسرن خسرن نہیں پڑھیں گے کیا بڑھیں گے خسرن تو فی کا مطلب کیا ہے میں اور خسرن کا مطلب خسارہ اور گاٹا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان الانسان اللہ فی خسر کہ بے شک انسان کیا ہے گاٹے میں خسارے میں ہے خسارہ کس کو کہتے ہیں ناکام ٹھیک ہے انسان کیا ہے ناکامی میں ہیں خسارے میں اور گاٹے کا سودہ کر رہے ہیں تو ہم نے کچھ یہ ایک فارمولہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو ہم اپنے زندگی میں کیسے لانا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے راست ڈریکٹ ہمارا قرآن سے کیا تعلق شخصی پرسنل کیا تعلق ہو ٹھیک ہے اور تیہ شدہ کہ یہ تیہ شدہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن کی آیات کو آج پڑھنا ہے یا سننا ہے یا آپ سن رہے ہیں تو یہ پہلے سے تیہ شدہ تھا ٹھیک ہے اور متعلق کہ قرآن مجید کی آیات ہمارے متعلق ہیں ریلیمنٹ ٹھیک ہے اور پھر جب بھی کوئی آیت پڑھیں تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دعا کرنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے احتساب کرنا ہے اب آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے خسارے میں ہے تو دعا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچا دے اور پھر احتساب کرنا ہے کہ کیا واقعہ تاں ہم انسان خسارے میں ہیں یا کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو خسارے کی طرف جا رہے ہیں اور پھر جب آپ نے احتساب کیا آپ کو پتا چل گیا کہ شاید ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم خسارے سے نکل جائیں اور اگر آپ خسارے سے نکل چکے ہیں یا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کام کو صرف اپنا تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے اور اس کو کیا کہتے ہیں تبلیغ تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا مقصد ہے اور اس طرح سے قرآن مجید ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے ترجمہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بار تاقید آئی ہے قسم کس لیے کھائی جاتی ہے تاقید کے لیے اور پھر کیا فرمایا ان الانسان بے شک کہ کوئی شک نہیں ہے اور پھر کیا فرمایا لَفِي أَلْبَتَ یہ بھی تاقید کے لیے ہے یقیناً بھی بنایا یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں تو قسم بھی کھائی بے شک بھی کہا یقیناً بھی کہا البتہ بھی کہا یہ تین تراقی اللہ تعالیٰ نے تاقید کے ساتھ اور پھر یہ بیان کر دیا کہ اکثریت کیا ہے خسارے میں ہے اتنی تاقید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے قسم بھی بے شک بھی البتہ بھی اور پھر کیا کہا کہ اکثریت کیا ہے خسارے میں ہے یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جنجور دینے کے لیے کافی ہے تاقید پر تاقید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بیچینی میں بھی کہ فوری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے جب آپ یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی افصریت کس میں ہے خسارے میں ہے تو انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے اور پھر انسان کے رومٹے کھڑے ہو جائے کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ جو لوگ خسارے میں ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں تو میرا شمار کہیں ان میں سے نہ ہو جائے جی تو یہ تصور احساس اور دعا کے ساتھ آپ نے پرٹس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک انسانوں کی اکثریت کیا ہے خسارے میں ہے تو اللہ رب العالمین کی بات جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اس کے باوجود قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے تو کتنا بڑا اہم معاملہ ہے اور پھر انسانوں کے بارے میں کہا دیا کہ انسان کیا ہے خسارے میں ہیں گاٹے کا سودا کر رہے ہیں نقامی کا کر رہے ہیں تو یہ احساس کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لیں جی قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے ایک مثال آج آپ کو دے رہے مثال کیا ہے اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں صحابی ہیں اس لیے ہم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کیا ہیں صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے سورج روشن ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تو حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے آپ کے سر پر ایک چادر تھی آپ نے چادر کو نیچے اٹھایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منہم کہ آپ انہی میں سے ہیں آپ کا شمار بھی ان ستر ازار لوگوں میں ہوگا ایک اور انساری صحابی کھڑے ہوگے کہ اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں تو پیارے رسول نے کیا فرمایا سبقہ کبیہ اکاشہ اکاشہ آپ سے بازی لے گیا ہے اکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ آپ سبقت لے جائیں قرآن مجید کی جب آیت پڑھیں تو فوری اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے کہ میں اس کو سیکھوں اور سمجھو جیسے حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوری جذبے کے ساتھ کھڑے ہوگے کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ انہی میں سے ہیں اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان میں سے کر دے اور فرمایا کہ اکاشہ آپ ان میں سے ہیں جب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو دعا تو ان کے لئے بھی ہو سکتی تھی لیکن کیا فرمایا کہ اکاشہ کیا ہیں سبقت لے گئے ہیں اس کی دو وجہیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ آپ کا صحابی جو آپ سے دعا کا کہہ رہا تو یہ بھی میں سے ہے تو پیارے رسول نے پھوری بشارت سنا دی اب دوسرے صحابی جب کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا کوئی اور بھی کھڑا جاتا تیسر چوتھ ہے اور پھر یہ لائن لگ جانی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبق کبیہ اکاشہ یہ فرما دیا کہ اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا اور فرمایا کہ اکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے وہ بازی لے گیا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام لوگ ہی ان میں شامل ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پردہ بھی رکھا شمار ہو جائیں گے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جذبہ اور سبقت لے جانا آگے بڑھنے کی جو کوشش تھی تو وہ حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بازی لے گئے اور پھر فرمایا فوری دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاروں کام ہمیں کرنے کی توفیق دے چار کام کون سے ہیں پہلا کیا تھا دعا دوسرا کیا ہے احتساب تیسرا کیا ہے پیلان اور چوتھا کیا ہے تبلیغ جب بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سب کے دلوں کو دیکھتا ہے اس مجمع میں آپ سبقت لے جائیں ہر انسان اپنے دل میں دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بچا دے جو خسارے میں میں ان میں نہیں رہنے والا میں خسارہ نہیں برداشت کر سکتا کسی کو کہا دیا جائے نا کہ آپ کے بزنس میں خسارہ ہوگا تو انسان کیا کرے گا کوشش کرے گا خسارہ نہ ہو بتا جائے کچھ رول ہم بتا دیتے ہیں ورنہ آپ خسارہ ہو جائے گا تو لوگ کیا کریں گے ان رولز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم خسارے سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو اس سے مستثنہ کر دیا ان کو نکال دیا کہ یہ کیا ہوں گے خسارے سے بچ جائیں گے یہ ناکامی سے بچیں گے وہ کون سے ہیں سب سے پہلے اللہ کا مطلب کیا ہے سوائے ٹھیک ہے جیسے آپ کلمے میں کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ دینہ کا کیا مطلب ہے ان لوگوں کے جیسے ہم کہتے ہیں سلی فاطمہ نے پڑھا سراط اللہ دینہ راستہ ان لوگوں کا آگے کیا لفظ ہے آمنو جو ایمان لائے اور یہ لفظ ایمان مؤمن سات سو بیہسی سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے جی اور پھر کیا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیا کیا نیک عمل کیے اللہ کونسا عمل قبول کرتا ہے نیک یا برا نیک نیک عمل قبول کرتا ہے اس لیے سالحات کا کیا امینا ہوگا نیک سالحات اور سالح کس کو کہتے ہیں نیک آدمی کو ایک آدمی ہو تو اس کو کیا کہیں گے سالحون یہ نیک ہے اس کی جمع کیا آتی ہے یہ پڑھا ہے آپ نے پہلے سالحون اور سالح حین یہ جمع کے لئے اور اسی طرح سالحات ایک عورت کو کہیں گے کہ نیک اور اس کی جمع کیا آئے گی سالحات جی تو اب آپ یہ تصور کریں کہ وہ ناکام جو لوگ ہیں ان میں سے کامیاب لوگوں کے اصاف کیا ہے یا کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے کون سے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہلے ایک قسم کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اس پر آت پر ہاتھ درے بیٹھ کے بلکہ پھر کیا کیا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اس کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے عمل سے زندگی بنتی ہے یہ خاکی اپنی فضلت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو مطلب کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے ساتھ وی عملِ سالح کا ذکر کیا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ انسان ایمان لائے اور اس کے بعد کہے کہ بس بلکہ اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے اور تیسری چیز کیا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ وَتَوَاسَوْ کا کیا مطلب ہے وَسِیَتْ عَرَيْس جی ایک دوسرے کو وَسِیَتْ کرنا ایک دوسرے کو تلقین کرنا وَسِیَتْ کرنا جیسے یہ لفظ آپ دیکھ لیں تَقَابَلُ اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا اسے ترقی لفظ استعمال ہوتا ہے مَسَابَقَ تَسَابَقُ وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی ٹھیک ہے تو تَقَابَلُ میٹنگ کو بھی کہتے ہیں مقابلہ عربی زبان میں جو میٹنگ ہوتی ہے نا ہم نے سامنے ون ٹو ون میٹنگ تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مقابلہ شخصیہ کہ یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے دو آدمیوں کی تو اس کے لئے مقابلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو تَقَابَلُ کا مطلب کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا تَقَابَلُ وہ ایک دوسرے سے لڑے اور تَدَارَسُ انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا تَوَاسَو کا مطلب کیا ہوگا ایک دوسرے کو وسیعت کی وَتَوَاسَو اور ایک دوسرے کو وسیعت کی بِالحق کس کی سچ کی حق کی اور حق کیا ہے حق کہاں ہے قرآن و سنت میں قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تَوَاسِ بِالحق اور تَوَاسِ بِالصبر کیا گویا ٹریننگ ہے اس کام کی قرآن مجید میں اس کام کی ٹریننگ موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے حق بات کی وسیعت کیسے کی کیسے حق لوگوں تک پہنچایا اور پھر اگر حق پہنچانے پر ان کو مصیبتیں آئی پریشانی آئے تو ان پر کیسے سبر کیا تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصد ہیں یا ان کے جو واقعات ہیں قرآن مجید میں تو یہ ہمارے لئے ٹریننگ ہیں اور جب قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کا ہم کیا بتائیں گے اس میں کیا اے وَطَوَاسُوا بِالْحَقُ کہ ایک دوسرے کو وسیعت کرنی ہے تو جب انسان کو قرآن ہی سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ دوسروں کو کیا وسیعت کرے گا کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ جان جب اس کو علم نہیں ہے وہ جسیت کیا کرے گا وہ کیا بتائے گا جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ تواسی بِالْحَقُ کیسے کرے گا تو تواسی بِالْحَقُ کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس حق کا علم ہو وَطَوَاسَو بِالْحَقُ حق کا پتہ ہو حق کہاں سے ملے گا قرآن و سنت سے جب آپ کے پاس حق ہی نہیں تو آپ لوگوں کو گمرائی کریں گے تو حق کا علم جب آپ کو حق سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ اس کی تواسی نہیں کر سکتے تو اس لئے فرمایا کہ قرآن و سنت کیا ہے یہ حق پر مپنی کتاب ہے کیونکہ قرآن کی برمہ اللہ نے کیا فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سچی اور حقیقی کتاب ہے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تَرَقْتُ فِيكُمْ عَمَرَيْن لَن تَزِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا کِتَابُ اللَّهُ وَسُنَّتِ کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ان کے مطابق عمل کرتے رہے تو تم گمرانی ہوگے کون سے دو چیزیں کتاب اللہ کی کتاب و سنتی اور دوسری میری سنت میرا فرمان میری حدیث تو قرآن و حدیث میں اور قرآن و سنت میں حق مضمر ہے حق یہاں سے ہی ملے گا تو اس لیے فرمایا کہ قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے کہ انبیاء عرم السلام نے یہ عمل کیسے کیا لوگوں کو حق کی وسیعت کیسے کی اور پھر اس پر صبر کیسے کیا اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے صبر صبر کس کو کہتے ہیں ثابت قدمی مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا صبر کی تین قسمیں ہیں پہلا صبر کیا ہے نیکی پر صبر کرنا نیکی پر صبر کیا ہے کہ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کو کرتے رہیں اس پر ڈٹے رہیں اللہ حب العالمین نے قرآن مزید میں ایسے لوگ کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم مستقاموا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ پھر کیا کیا انہیں ڈٹ گئے ثابت قدمی اختیار کی اور یہی صبر ہے کہ نیکی پر آپ ڈٹ جائیں اس کے وقت پرشانی آئیں مسیبتیں آئیں لیکن آپ ڈٹے رہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا آقا مارتا تھا پیڑتا تھا اور ان کو تبتی ریت پر لٹا دیتا تھا ان کے سینے پر بڑے بڑے بوجل پتھر رکھ دیتا تھا تو وہ اسی آئت کے مصداق تھے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم مستقاموا کہتا یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے لیکن حضرت بلال کیا کہتے احد احد وہ ایک ہے وہ اکیلہ ہے جتنی مسیبتیں آجائیں جتنی پرشانی آجائیں میں اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تو یہ حق بات کی تبلیغ کرنا ہے اور یہ ہے حق بات پر صبر کرنا کہ بھی جتنی مسیبتیں ہیں ان کو آپ نے جھیلنا ہے ان کو برداشت کرنا ہے کیونکہ آپ کا تعلق کائنات کے خالق کے ساتھ جڑ گیا ہے تو اب رب العالمین کے لیے آپ کو جتنی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ان پر آپ نے صبر کرنا ہے نیکی کا کام کرنے میں صبر کرنا ہے نماز آپ پڑھتے ہیں فجر کی نماز سردیوں کا موسم آ رہا ہے وہ ضرور کرنا بڑا مشکل کام ہے صبح اٹھ کر مسجد میں جانا بڑا مشکل کام ہے لیکن کیا ضرورت ہے صبر کی ضرورت ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس نیکی کے کام پر اور پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے یا گناہ کے لیے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ بڑا لذت والا ہے میں کر لوں تو اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی کو صبر کہتے ہیں کہ میں نے بچنا ہے میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے یہ حرام ہے میں نہیں کر سکتا کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اس سے اوجل نہیں ہو سکتا اور اس پر انسان نے صبر کرنا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا وہ رب العالمین جس نے مجھے صحت دی طاقت دی قوت دی پاور دی میرا جسم اتنا اچھا بنا دیا اور میرے پاس سب کچھ موجود ہے اس کی نعمت کو میں استعمال کرتا ہوں کھاتا ہوں کسی اور کے در پہ سجدہ کروں کیا جواب دوں گا آنکھیں اس نے دیں ہیں ان کو میں اگر غلط یوز کروں گا تو اس کو کیا جواب دوں گا ہاتھ اس رب العالمین نے دیئے ہیں اس سے اگر میں حرام کو پکڑوں گا تو کل رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا تو یہ خوف ہے یہ ڈر ہے جس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور پھر کیا گیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اپنے نفس کو خاشات سے روک لیا تو یہ گناہوں سے پچھنے پر صبر ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَىٰ فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور پھر کیا ہے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا مشکلات دنیاوی معاملات میں مشکلات آ سکتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے خوشی ملتی ہے کیا کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور جب اس پر کوئی مسئیبت آتی ہے پھر کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حاصل ہوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کے لیے ہے اور ہم سب نے اللہ کے دور لوٹ کر جانا ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں تو مسئیبت آئے مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرنا مشکلات دنیاوی معاملات میں آئیں کہ رولو کوئی پرابلم ہو جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی اور معاملہ ہو جائے اس پر بھی صبر کرنا اور اسی طرح اگر آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے پریشانیاں ہیں لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں لوگ آپ کو برا بلا کہتے ہیں لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کا حلیہ اچھا نہیں آپ یہ کس وقت میں اور کس معاشرے میں اور کس طرح سے رہ رہے ہیں آپ کی پگڑی کو چھالا جاتا ہے آپ کے لباس پر باتیں کی جاتی ہیں آپ کی بات کو ٹالا جاتا ہے کہ یہی بات کرنے والی تھی تو اس پر کیا کرنا ہے وَتَوَا سَوْبِسَقْ صبر کرنا ہے اور یہ صبر آپ کو قرآن مجید سے ملے گا انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ملے گا کہ انبیاء کو کس طرح سے ان کو کیا کچھ کہا گیا اور وہ اس پر کس طرح سے ثبت کرتے رہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے ساتھ میں ہے تائف کا میدان مکہ کی زندگی مجنون ساخر کس طرح کے الفاظ کہے گے اور کیا کچھ قتل کے منصوبے بنائے گے لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا صبر کیا تو یہ مشکلات پر صبر کرنا یہ تینوں قسمیں نیکی پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا تو یہ آیت کا معنی ہو گیا وَتَوَا سَوْبِلْحَقْ اور ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی وَتَوَا سَوْبِسَبْ اور ایک دوسرے کو وسیعت کی صبر کی صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے تو پوری آیت اگر پوری صورت آپ پڑھیں وَالْعَصْرْ زمانے کی وقت کی قسم اور پھر کیا فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْ کہ بے شک انسان کیا ہیں خسارے میں ہیں کاتے میں ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ان میں سے کامیاب ہیں وہ کامیاب کون سے ہیں جو چار طرح کے لوگ ہوں گے پہلی کیا ہے اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے تمام لوگوں میں سے کامیاب کون ہوگی ایمان والے جو ایماندار ہیں مومن ہیں وہ کامیاب وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتْ اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پھر اساعت کیا ہے نیک عمال بھی کرنے ہیں اور ان دونوں میں بھی اگر انسان کامیاب ہو گیا وہ مومن بھی ہے نیک عمل بھی کرتا ہے اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں نے اپنی زندگی گزار نہیں ہے تو اتنا بھی کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے تیسری چیز کیا فرمائی وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ کہ ان کے پاس جو حق آ گیا جو ان کو پتا چل گیا اس بات کی وہ لوگوں کو وسیعت کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو یاہد کرواتے رہتے ہیں درہائی کرتے ہیں مذاکرہ کرتے ہیں تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور پھر اگر اس پر ان پر کوئی مسئیبت آ جائے کوئی پرشانی آ جائے تو اس پر کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو یہ چار اصاف جن لوگوں میں پائے جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے خسارے سے بچ جائیں گے اور وہ کیا ہوں گے کامیاب ہوتا ہوں گے تو یہ صورت انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ انسان اس زندگی میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے تمام کے تمام لوگوں میں سے کامیاب وہ لوگ ہیں ایمان والے عملے صالح والے اور نیک کام کی تبلیغ کرنے والے اور اس پر سبر کرنے والے صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے یہ لفظ کیا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یعنی اس کا ترجمہ پڑھ چکے کہ حق بات کی تلقین کرنا لوگوں کو بتانا اور پھر صبر کرنا تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس چیز کی بھی ضرورت ہے غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں جو کہتے ہیں ولی کون ہے جس کا کس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو جہاں پر لگا ہے لگا رہنے تو مجھے کیا پرواہ ہے میں نے اپنی زندگی کی ذات نہیں ہے اس نے اپنی کی ذات نہیں ہے مجھے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ بات کیا ہے درست ہے غلط ہے بلکہ مومن وہ ہے جس کے دل میں امت کا امت کو جوڑنے کا اور امت کی فکر ہو کہ یار یہ بندہ راستے سے ہٹ رہا ہے یہ راستے سے دوسری طرف جا رہا ہے یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے میں نے اس کو بچانا ہے میں نے اس کو روکنا ہے حق بات کو اس تک پہنچانا ہے اور جب آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا تو اس میں فائدہ کس کا ہے سب سے پہلے آپ کا فائدہ ہے کہ آپ ان کا میاب لوگوں میں شمار ہوں گے اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر سمجھئے کہ ہم ناکام ہیں یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے بس کافی ہے بلکہ یہ شوق یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے حق بات دو سو تک پہنچانی ہے ایک اہم صورت تواصی بالحق کی کیا ہے یہ آج ہم آپ کو ایک ٹریننگ اور اس کو ہنورک بھی سمجھ لیں کہ تواصی بالحق کی ایک اہم صورت کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایک ساتھی کو چن لیں اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیں اس کو یاد دلائیں کہ ہمارے پاس ہفتے میں کتنے گھنٹے ہیں اور ان گھنٹوں میں سے ہمیں آپ کا صرف ایک گھنٹہ چاہیے کیا خیال ہے اور وہ بھی ڈیلی نہیں ڈیلی آگے بس چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے بھی ایک گھنٹہ نہیں مانگ رہے بلکہ ایک ہفتے کے اتنے گھنٹے ہیں ان میں سے ہمیں صرف ایک گھنٹہ چاہیے اور وہ کس لیے وہ قرآن مجید کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے تو جب یہ آپ کریں گے تو کیا ہوگا آپ اس آیت پر عمل کریں گے لوگوں کو حق بعد کی دعوت دے رہے ہیں اور حق کہاں پر ہے قرآن مجید میں اور جب ہمیں قرآن ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ہم حق تک کیسے پہنچ سکیں گے تو یہ آپ کی ایک پریکٹس اور اسفائیت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے ہمت بڑھائیں گے اور صبر کی فضیلت بتائیں گے ہمت کیسے بڑھانی ہے یہ آپ دیکھ لو چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ تو ہے آپ آج ہیں ذرا ہمت کیجئے ذرا اپنے کاموں کو تھوڑا سا سمیٹ لیجئے آج کچھ وقت نکال لیں ایسے ہمت دینی آپ نے اپنے ذہن کو اور لوگوں کو اور پھر اس کے ساتھ صبر کی تلقین کرنی ہے کہ صبر سے لگے رہیں اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے اگلے کہیں مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بائی سے آپ نے یہ بات دورانی ہے اور اس کو یاد دیہا نہیں کروانی ہے تو اس طرح آپ اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے جی تو اب یہ جو آخری آیت ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْ اور ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وسیعت کی صبر کی یہ تصور کریں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ کون سے ہیں جو کامیاب ہیں تو یہ کامیاب لوگوں میں شمار ہونے کے لیے یہ احساس پیدا کیجئے کہ ہم نے بھی وہ لوگوں میں شمار ہونے ہیں اور پھر اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصف پرنا آج کے سبق میں جو اہم نئے الفاظ ہم نے سیکھے وہ کیا ہیں خسر خسر ان کا کیا مطلب ہے خسارہ نقصان اس کی مثال کیا ہے ان الانسان لفی خسر قرآن مجید میں کتنی دفع آیا ایک آمن بار یہ لفظ آیا کہ بے شک انسان کیا ہے خسارے میں ہے اور پھر دوسر لفظ کیا سکھا صالحات اس کی مثال اور تیسر لفظ کیا سکھا الحق اس کی مثال کیا ہے اردو الفاظ اور پچھلے سفق میں نے کیا پڑھا تھا انہ یہ بھی یہ وہ دیکھنا صالحات کو علف کے ساتھ بھی لکھا کھڑی زبر کا جی کھڑی زبر اور علف یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے لکھنے میں رائٹنگ میں عربی زبان میں کھڑی زبر لکھی ہو تو اس کو بھی علف جتنا لمبہ پڑھتے ہیں اور علف لکھ دیا جائے تو وہ بھی ایک ہی چیز ہے یہ دونوں طرح لکھا جاتا ہے جی اس کے بعد ہے گرامر اعادہ یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس کا عادہ کریں گے جی بتائیے کون پرکٹس کرے گا اس کی میں کر دیتا جی ہوا ہم انتا انتم آنا نانی جی اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے جی اس کی بھی آسی پرکٹس ہے جی کیجئے ایک دفعہ لہو لہو اشاروں کے ساتھ لہو 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 لکا لکن لی لہا لہو 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 لکا لکم لی لانا اور لہا عورت کے لئے ٹھیک ہے اور اسی طرح من ہو یہ سارے آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے یہ عروف جر ہے من عن معا اور بی فی علیہ علیہ اس کے بعد یہ بھی آپ نے پڑھا تھا اسم فیل اور حرف اسم کس کو کہتے ہیں کسی جس کا نام یا صفت فیل جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتا چلے جیسے فاتحہ اس نے کھولا نصارہ اس نے مدد کی کاتابہ اس نے لکھا یہ سارے سارے فیل ہیں حرف جو اسم اور فیلو کو ملانے کے لئے آتا ہے آج جو ہم پڑھے گئے وہ یہ سبق ہے فیل ورم عربی میں اکثر فیل کتنے حروف سے بنتے ہیں تین حروف سے بنتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فاعین اور لام فاعلا کیا لفظ ہے یہ فعالہ فعالہ کا مطلب کیا ہے اس نے کیا اس نے کیا یہ فیل ہے نا اس نے کیا فاتحہ کتنے حرف ہیں تین یہ ہم بتایا نا آپ کو کہ عربی میں اکثر فیل کتنے حروف سے بنتے ہیں تین حروف سے جیسے فعالہ جیسے فاتحہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے اس نے خولا نصارہ اس نے مدد کی غارابا اس نے مارا ٹھیک ہے تو عربی میں اکثر فیل کتنے حروف سے بنتے ہیں تین حروف سے بنتے ہیں اور فیل کی کتنی اقسام ہیں دو باقی زمانے کی اعتبار سے فیل کی جو اقسام ہیں وہ اردو میں بھی تین ہیں اور انگلیش میں بھی تین ہیں اور پھر سب بارہ سنٹنس بن جاتے ہیں تو عربی میں کیا ہیں دو ہے ٹھیک ہے اردو میں آپ دیکھ لیں ایک کیا ہے ماضی ماضی کس کو کہتے ہیں جو گزر رہا ہوا زمانہ جو کام ہو گیا اس کو کیا کہیں گے ماضی اور اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے حال جو ابھی موجود ہے جو ہم کر رہے ہیں اور تیسری قسم کیا ہے مستقبل ٹھیک ہے اور انگلیش میں بھی ایسے ہیں پاسٹ ریزنڈ اور فیوچر ٹھیک ہے پھر اس میں آگے ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ کنٹینیو اور اسی طرح آگے ان کی بھی اقسام بن جاتی ہیں تو یہ تین اقسام ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی لیکن سوری اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی لیکن عربی زمان میں کتنی قسمیں ہیں دو پہلی قسم کیا ہے فیل ماضی جو ہو گیا ٹھیک ہے پرفیکٹ ٹنس اور دوسرا کیا ہے فیل مدارے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہو گا تو دو قسم ہیں جو ہو گیا ماضی اور جو نہیں ہوا وہ مزارے آسان یاد کر لیں جو ہو گیا وہ کیا ہے ماضی اور جو نہیں ہوا مزارے نہیں ہوا سے کیا مراد ہے ابھی ہو رہا ہے یا ہو گا یا بعد میں ہو گا مثال کے طور پر ابھی ہماری کلاس ہو رہی ہے اور اگلے ہفتے بھی ہو گی انشاءاللہ تو یہ کیا ہے مزارے ہم اس کے لئے ایک لفظ استعمال کریں گے یا قرآو وہ پڑتا ہے یا پڑے گا ایک ہی لفظ استعمال ہوگا اور اس کو کیا کہا جاتا ہے مزارے مثال ایک بندہ کہتا ہے کاتابا اس کا مطلب کیا ہے اس نے لکھا اس نے لکھا ابھی ہم نے پڑھا کہ تین اور روح سے فیر بنتا ہے جیسے کیا ہے کاتابا اس نے لکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لکھ چکا ہے ماضی میں ہے یہ کام ٹھیک ہے اور دوسرا فیر کونسا ہے مزارے کیا کہیں گے یکتبو مطلب کیا ہے اگر کوئی لکھ رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوا یکتبو وہ لکھ رہا ہے اور اگر یہ کہے کہ وہ لکھے گا تو تب بھی یہ یقفت استعمال ہوگا کہ یکتبو وہ لکھے گا ہاں وہ سا کا مطلب ہے ان قریب وہ لکھے گا وہ تو الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن بتانا یہ ہے کہ پھر ایک استعمال ہوگا پھر بھی ہوا یکتبو ہوا لگے گا ابھی کے لیے اگر آپ یکتبو کہہ دیں گے نا تو اس میں دونوں مانے آ جائیں گے یک تو وہ لکھتا ہے یعنی وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا لکھ رہا ہے یا لکھے گا وہ جب محاورے میں یا ٹنس میں استعمال ہوگا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر ابھی یہ کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی تو فعل کی کتنی قسمیں ہوگی فعل ماضی اور دوسرا کیا ہے مزارے ماضی کا مطلب ہے جو ہو گیا اور مزارے کا مطلب ہے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہو گا تو فعل ماضی کے کچھ سیگے بھی ہیں ظاہر ہے ایک آنمی کام کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے علیدہ لفظ استعمال ہوگا جب دو ہوں گے تو علیدہ ہوگا تین ہوں گے تو علیدہ ہوگا اگر کوئی عورت کام کرنے والی ہے تو اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوگا مرد ہے تو اس کے لئے اور لفظ استعمال ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ عورت کے لئے بھی وہی اور مرد کے لئے بھی وہی وہ ایک عام لطیفہ بنا ہوئے نا کہ کوئی پھٹھان تھا تو اس نے کہا کہ اردو وہ ایسے بولتے ہیں کہ مذکر و مونس کا خیال نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوگی کیا ہے الٹا ہو گیا نا تو اسی لئے یہ گرامر سیکھی جاتی ہے کہ تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے جی تو سب سے پہلا سیکھا کون سا ہے فعالہ جی پڑھئے کیا ہے فعالہ اس کا مطلب کیا ہے اس نے کیا ایک آدمی کے لئے ٹھیک ہے اور فعلو انہوں نے کیا یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جیسا میں کہنا ہوا ایک کے لئے ہم وہ سب کے لئے اسی طرح ہے فعالہ جی پریکٹس کریں اس کے ساتھ ساتھ فعالہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا جی ٹھیک ہے یہ چھے سے کہ آپ نے یاد اکنا ہے وہ بتاتا میں ہو تو فعالہ کا مطلب کیا ہے اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا اور فعلتا آپ نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا آپ پہلے دیکھیں کہ زبر ہے فعلہ اور دوسرا کیا ہے واؤ فعلو اور دوسرا کیا ہے تا ہے فعلتا پھر تم ہے اور پھر تو اور پھر نا بس یہ فرق ہے ٹھیک ہے واغو تا تم تو نا یہ فرق ہے یعنی یہ چیننگ ہوتی جا رہی ہے تو فعلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا تو یہ اصل میں جو یہ سیئے ہیں یہ تقریبا چودہ سیئے ہیں اس میں سے کچھ ہم نے شارٹ کیا ہے تاکہ آپ کے لئے آسان رہے اور عموما قرآن مجید میں یہی استعمال ہوتے ہیں تو باقیوں کو ہم نے اس لئے ٹچ نہیں کیا نہیں تو ایک ہوتا ہے واحد کے لئے ایک تصمیہ کے لئے ہوتا ہے دو کے لئے اس کو ہم نے مس کیا فعلہ 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 فعلو ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیئے اور اسی طرح فعلتا فعلتما فعلتم ٹھیک ہے تو ایسے وہ ہم نے چھوڑ دیا تاکہ مشکل نہ ہو اور قرآن مجید میں بھی یہی ان کا زیادہ تر استعمال ہے تو واحد کے لئے کیا ہوگا فعلہ جی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا جی تو اس کا مطلب ہے کیا کچھ لوگ نیک کام کرنے کے لئے چنے جاتے ہیں اللہ دلہ ہمیں بھی چن لے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں اچھے کام کیے اللہ اسے قبول کرے فعل کی مشکل کرتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اس نے کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھا کام اس نے کیا ان سب نے کیا ان سب نے کوئی اچھا کام کیا فعلہ کا مطلب کیا ہے اس نے کوئی اچھا کام کیا فعلہ اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلتو اور فعلنا ٹھیک ہے تو یہ ایسے اس کا ترجمہ ہوگا جی جی سمجھ آگی ہے کوئی پریکٹرس کرے گا اس کی جی امار بھائی فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا جی سب کریں گے کہ دماغ پریکٹرس سب اکمارا باس بھی ختم فعلتو فعلتو فعلنا جی ندیم بھائی فعلتو فعلتو فعلنا جی گوھر آپ کو گوھر جی ایک انگی سے فعلتو 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 فعلنا خمزر بھائی فعلن اینجا ہم betrayalциり مائے گی فعلت فعلت فعلک pressures فعلتو فعلogen جی فعلت جی فعلن لا درم فعل تonte فعلت فعلتا 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 ٹھیک ہے تو یہ بڑا آسان ہے اس کو شروع میں یاد کرتے ہوئے کافی دیر لگتی ہے لیکن یہ آپ نے اشاروں کے ساتھ وہ جلدی یاد کرتے ہیں نکتہ تعلیم سیکھنے کے ساتھ اہم طریقے سب سے پہلا طریقہ کیا ہے سن کر سن کر بھی انسان سیکھتا ہے جیسے آواز نغمیں قرآن آپ سن کر سن سن کر انسان سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بچہ مجھے ملا وہ برطانیہ مراتا ہے انگی لینڈ میں تو اس نے قرآن کو سن کر یاد کیا اور وہ کہتا کہ میں صرف شیخ صدیس کو سنتا تھا اور اس کی آواز بالکل سہم جیساں شیخ صدیس قرآن کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ پڑھتا تھا میں نے کہتا ہے بس میرے گھر میں یہ کیسٹ لگی ہوئی تھی میں نے یہ سنے اور اسی در میں نے قرآن یاد کیا اور بالکل سہم آواز کافی کرتا ہوں تو یہ سن کر بھی یاد ہو جاتا ہے سن کر یاد ہوتا ہے آواز نغمیں جو لوگ سنتے ہیں سن سن کر ان کو یاد ہو جاتا ہے پھر وہ گنگنانہ شروع کر دیتے ہیں پھر ایسے ہی آواز ان کی بن جاتی ہے تو سن کر بھی یاد ہوتا ہے دیکھ کر یاد ہوتا ہے جیسے آپ تصویر دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں یا محول اس کا اثر ہوتا ہے جو چیزیں روز دیکھی جاتی ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے قرآن کو سننا بھی ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے قرآن دیکھ کر کیسے یاد ہوتا ہے جو آپ دیکھیں گے نا جو بچے جنہوں نے سولہ ستری قرآن پر حفظ کیا ہوتا ہے تو ان کو وہ نقش ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس پیج پر ہے اور یہ کہاں ختم ہو رہی ہے اور اگلے پیج پر کونسی آیت شروع ہو رہی ہے فور ہی آپ کو بتا دیں گے کہ وہ اس پیج پر ہے وہ نقش دیکھ دیکھ کر جب بچہ یاد کرتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر تو اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے پندلہ لائن والے پر کرے گا تو اس کو وہ بیٹھ جائے گی اگر آپ اس کو کوئی اور قرآن دے دیں گے تو اس کو تھوڑا مشکل ہوگا وہ کہے گا نہیں مجھے وہ ہی چاہیے سولہ لائن والا کیونکہ میں نے حفاظ اس پر کیا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آلی فلا میم دالکل کتاب سے لے کر پانچ آیتیں پہلے پیج پر ختم ہوئی ہیں آگئی چھٹی آیت دوسرے پیج سے شروع ہو رہی ہے اور اس نے اس طرح سے دیکھ کر اس کو یاد کیا ہوتا ہے اور پھر بول کر بھی یاد ہوتا ہے بول کر یا لکھ کر آپ جب بولتے ہیں تو اس سے آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے آپ اگر کسی کو ٹیچ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یاد ہو جاتا ہے چھو کر یعنی محسوس ہونا پریکٹس اس سے بھی یاد ہوئی تھی پریکٹس کریں گے آپ بار بار فعالا فعالو فعالتا فعالتم فعالتو فعالنا تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں راسک ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے اور منطقی طور کا سوچ کر اسباب ان چیزوں سے بھی یاد ہوتا ہے مل کر لوگوں کے ساتھ کلاس میں مل کر پڑھیں گے تب بھی یاد ہو جائے گا اور اکیلے خود سے پڑھیں گے تو اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو ساتوں طریقوں کا ہم نے قرآن کے لیے استعمال کرنا ہے کیا طریقے ہیں سن کر دیکھ کر بول کر چھو کر منطقی مل کر اور اکیلے میں جی نوٹ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے سارا دماغ استعمال کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے ہر ایک کا اپنا انداز ہے توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجئے یعنی دماغ کے سن کر بھی یاد کر لیتے ہیں لوگ دیکھ کر بھی یاد کر لیتے ہیں تو ہر انسان کا ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے جس سے وہ جلدی سیکھتا ہے تو آپ نے یہ تمام انداز استعمال کرنے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے اہم نے الفاظ اور ان کی مثالیں جو آج ہم نے سیکھی وہ کیا ہے الانسان انسان کا مطلب کیا ہے انسان الانسان جب کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا عمر بھئی کیا مطلب ہوگا دامین سپیشل ہو جائے گا یہ اپنی شروع میں سپیشل ہو جائے گا جیسے نقرہ اور معرفہ ہوتا ہے تو عربی زمان میں معرفہ کے لیے کیا لگاتے ہیں شروع میں ال جیسے رجل کسی آدمی کو کہیں گے تو ہر رجل کیا کہیں گے خاص ہو جائے گا کتاب کوئی عام کتاب ہوگی جب ال کتاب کہیں گے تو وہ خاص کتاب ہو جائے گی ایسے ہی الانسان تو مطلب کیا ہے انسان اس کی مثال کیا ہے یہ لفظ قرآن مجید میں 65 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے ان الانسان لفی خسر تو یہ مثال کے ساتھ یاد رکھیں گے تو آپ کو معنی یاد رہے گا دوسرے لفظ آپ نے کیا سکھا ہے خسرن اور یہ قرآن مجید میں 51 ٹائمز یہ استعمال ہوا ہے اس کی مثال کیا ہے ان الانسان لفی خسر خسر کا کیا مطلب ہے نقصان گاٹا خسارہ اللہ کا مطلب کیا ہے سوائے اس کی مثال اس کے علامہ بھی ایک ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ تو مطلب کیا ہوگا سوائے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ تو یہاں پر بھی مطلب کیا ہوگا الا اللہ کہ انسان خسارے میں ہیں مگر سوائے ان کے یہ لوگ نہیں ہیں کون سے ہیں وہ لوگ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور پھر ہم نے کیا سیکھا اور یہ لفظ قرآن مجید میں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں باقی اصباق کے ساتھ 56 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں 25,475 بار آئے ہیں اور یہ بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے تو یہ سورت جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے سورة العصر سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُوِ لِكَ موسیقی 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 موسیقی